اسلام علیکم میں ہوں نوری اور آج میں بنانے لگی ہوں بنانا بریٹ جس کے لئے ہمیں چاہیے ریپ بناناس اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا میں نے تین سے چار تین بناناس میں نے لیا ہے لوگ کو کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ وہ دو بناناس لیں تین چار کیونکہ سائزز میں فرق آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں چار سو گرام میشڈ بنانا لیے ہیں آپ اس کو ایسے بھی میچر کر سکتے ہیں ون اینا ہاف کپ اور ون اینا تری قوارٹر کپس آف ریپڈ بناناس سکس ٹیبل سپون آف میلٹیٹ بٹر انسالٹیٹ نائنٹی گرامز ون لارج ایگ ہنڈڈ گرامز یعنی ہاف کپ شگر لے لیں ہاف کپ براون شگر لے لیں اگر آپ کے پاس براون شگر نہیں ہے تو یہ وائٹ شگر بھی لے سکتے ہیں ہنڈڈ گرامز ہنڈڈ گرامز ہنڈڈ گرامز ہو جائیں گے پھر یہ ہاف ہاف کپ ہے اس کی ساتھ تمام کی میجرمنٹ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اینڈ ون لارج ایگ جب بھی آپ بیکنگ کریں تو ایگ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اور تمام چیزیں جو بھی بیکنگ کے لیے آپ استعمال کریں وہ روم ٹیمپریچر پر ہونی چاہیے جیسے کہ ملک وہ بھی روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک چوتھائی حصہ نمک پنک سالٹ ہے میرے پاس وان ٹی سپون یعنی 5 گرامز بیکنگ سوڈا وان ٹی سپون وانیلہ ایکسٹریکٹ ٹو 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 ٹیم گرامز فلار میدہ لیا ہے وان انا ہاف کپ اور یہ دونوں چیزیں آپ چاہیں تو اگر آپ کو کلاسک لوگ چاہیے تو آپ یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے چوکلٹ چپ لی ہے اور والنٹس لیے ہیں ان کو کرسٹ کر لیا ہے چاپ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ روٹ کو ہلکا سا روشٹ کر کے پھر چاپ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ان دونوں چیزوں کو سکپ کر سکتے ہیں چلی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں ہم یہ باناناس ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بٹر اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شگر وائٹ شگر براؤن شگر مکس کریں گے ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک انڈا اور وانیلا ایکسٹریکٹ اور ایک مکس دیں گے چھنی لے لیں گے چھنی اس کے اوپر رکھیں گے بول کے اوپر رکھیں گے اور میدہ لے لیں گے ویکنگ سوڈا نمک ان تمام چیزوں کو سٹف کر لیں گے اس میں چھانتے ہوئے ڈالنا ہے چھانتے ہوئے ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں لمس نہ بنیں اب اس کو ہمیں مکس کرنا ہے بہت زیادہ بیٹ نہیں کریں گے اسے ہلکے ہاتھوں سے جس ایسے فولڈ کریں گے یہ بانانا بریٹ بیک ہونے کے لئے ریڈی ہے اگر آپ کو سمپل بانانا بریٹ چاہیے تو آپ اسے بریٹ لوف کنٹینر میں نکالیں گے اس مولڈ میں نکالیں گے مولڈ کو آئل کر لیں گریس کر لیں یا پھر گریس کرنے کے بعد آپ براؤن پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور پاشنن پیپر یعنی بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں یہ بانانا بریٹ پلین بیسک سمپل بانانا بریٹ ریڈی ہے بیک ہونے کے لئے مولڈ میں جانے کے لئے بٹ کلاسک لک دینے کے لئے ٹیسٹ دینے کے لئے ہم اس میں آئٹ کریں گے چوکلٹ چپ اور آپ اپنی مرضی کے مطابق چوکلٹ چپ آئٹ کر سکتے ہیں مجھے کم لگ رہی ہے تھوڑی اور ساتھ ہی آئٹ کر لیں گے ہم اس میں والنٹ اسے مکس کریں گے چوکلٹ چپ چوکلٹ چپ بھی گرموٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے یا جو آپ کے پاس ایویلیبل ہیں یہ بانانا بریٹ مولڈ میں جانے کے لئے ریڈی ہے میں مولڈ کو گریز کروں گی پہلے اس کے بعد پاسٹن پیپر لگاؤں گی مولڈ گریز کری رہا ہے میں نے اب اس میں رکھوں گی اس کے سائز کے مطابق کٹ کر لیں گے بٹو پیپر یہ ایسے نشان آگیا اب ہم سے اس طرح 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 سے خلص فرن چھتے اس طرح سے چھتے اس طرح سے اس طرح سے اور میں نے ثابت اکھروٹ کے جو پیسز ہوتے ہیں نا دو حصے ہو جاتے ہیں وہ اللہ پلین ثابت حصہ بھی دیکھیں آپ کو نظران رہو گا میں نے وہ بھی اس کے اوپر پنچ کر دیا تھا اندر جب اس کو بیک کرنے کے لیے میں رکھ رہی تھی تب اور اتنی کوئی سوفٹ اور اتنی اچھی خوشپو اتنا اچھا ٹیسٹ او مائی گاڈ یہ دیکھیں چوکلیٹ جب دیکھ رہے ہیں تھوڑی 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 میلٹ ہوئی ہے چوکلیٹ جب ہارڈ ہوتی ہے اوون میں کرنے سے بھی جیسے یہ بہت ہی ایک دم گھلنے جاتی پھگلنے جاتی ہم اس کو ٹرائے کر کے بھی دیکھا بہت مزید کی تھی سلمان کو بہت اچھی لگی اور اتنی ساری تھی ہم دونوں کے لیے تین چار دن تو خیر چلی جاتے ہیں اگر ہم ریگولر کھاتے رہتے ہیں اور ہم بہت ڈائیٹ وغیرہ کٹتے ہیں مطلب تھوڑا بہت تو خیال رکھتے ہیں اتنا میٹھا نہیں کھاتے تو سلمان یہ آفیس لے گئے تھے اور آفیس میں بھی سب کو بہت پسند آئی تھی اور آپ جب بھی یہ بنائیں گے بنانا بریڈ اور جس کو بھی کھلائیں گے آئیم شور وہ آپ کو دوبارہ بنانے کا کہے گا اور آپ کا خود دل چاہے گا اس کے دوبارہ بنائے اور میرا ہاتھی نہیں رکھ رہا تھا آپ بہت مزید کتنی مویسٹ اتنی سوفٹ اور ٹائمنگ سے نہ گھب رہا ہے اس کے ٹائمنگ پچاس پنٹ تو آپ رکھیں رکھیں اس کو اچھی پورفیکٹ ریسپی یہی ہے تھرٹی منٹس میں اگر آپ کی بنتی ہے میں نے یہ دکھیں ناشتے میں بنا رہی تھی میں یہ تھرٹی منٹس میں اگر بنتی ہے تو اچھو کہ آپ جس سے چاہے ہیں بنا لیں لیکن اس کی اصل ٹائمنگ ففٹی منٹس ہے یا ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ دس منٹ یا بی سمنٹ